نائن کلاس کا لیکچے نمبر ٹو ہے تو آج صفحہ نمبر دو پڑھیں گے ہمارے پاس جو باقی ساتھ کال تک ہم نے پڑھ لیا تھا اسے آگے پڑھیں گے تو اب یونیورسٹیوں سے فیض حاصل کیا کنہوں نے کچھ ایسے سائنٹس تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹیوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا علم حاصل کیا فائدہ حاصل کیا ان میں سے کچھ کے نام ہم پڑھیں گے ان کے نام کیا ہے دور جدید کے سائنسان ہے جو بہت نام بنا چکے ہیں جو آج تک مشہور ہیں ان میں سے ہمارے پاس گلیلیو ہے کیا ہے گلیلیو اس کے بعد ہمارے پاس آئیسک نیوٹن ہے یہ گلیلیو ہے نا نائنٹ کلاس کی فیزکس میں بھی اس کا ذکر ہے اس نے گرائیوٹیشنل ایکسلیشن پر غور کیا تھا پیسا کی ٹاور پہ گیا تھا وہ ٹیڑا ٹاور وہاں سے اس نے چیزیں پھیکی دی نیچے اور اس نے ایک حساب لگایا تھا کہ ہر چیز برابر ایک ہی ایکسلیشن سے نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو گلیلیو نے اتنا بڑا کام کیا آپ کے پاس آئیسک نیوٹن ہے اس نے موشن کے قانون دیئے گریکر منڈل ہے گریکر منڈل کا بہت زیادہ کام ہے اس نے اپنے باغ میں پتہ نہیں اٹھارہ سو زیادہ قسم کے مطر رگائے تھے اور کیا کرتا تھا ایک مطر کو دوسرے مطر کے ساتھ ملا کر اگانا اور نئی نسل بنانے کی کوشش کرنی اس کے علاوہ اس نے چوہے رکھے چوہوں کی نسل کشی کرائی اس کے علاوہ اس نے بلیے رکھی تو یہ بڑی ایک انڈرسٹنگ بات ہے گریکر منڈل کا زیادہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو جو آرٹس کے ہوتے ہیں تو گریکر منڈل نے بچوں کام کیا تھا اس چیز پر اپنا اس نے دیکھا تھا کہ کونسی چیز نسل کشی میں آگے آتی کونسی پیچھے جس طرح اس نے کالی اور سفید چوہوں کو آپس میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ ان سے پیدا ہوں کتنے فیصد جو بچے ہیں چوہے ہیں کالے پیدا ہوتے ہیں کتنے سفید پھر اس نے گوھر کیا کہ کالا رنگ زیادہ ڈومیننٹ ہے پرومیننٹ ہے یا سفید اس طرح کی باتیں اس نے کی تو اس کا ایک بڑا نام ہے ایڈیسن ہے ایڈیسن کا آپ کو پتہ ہے ایڈیسن نے کیا بنائے تھا پتہ ہے کوئی بتاستا ہے ایڈیسن نے کیا بنائے تھا ایڈیسن نے بنائے تھا گرامو فون جو بعد میں آج کل ٹیلی فون کی ایک شکل بنا ریڈیو کی ایک شکل بنا گرامو فون بنایا ایڈیسن نے اس کے بعد اگر بات کریں مارکونی کی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مارکونی نے کیا کیا تھا مارکونی نے کیا بنائے تھا مارکونی نے نرسری کلاس میں ٹیچر پوچھتی ہیں کلاس موچی عواز میں اگر وہ آج ہوتا تو وہ آپ سے موبائل اور ٹیلی فون چھین لیتا آگے آئنسٹائن کا آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن نے کیا کیا تھا اس نے ماس ایکویشن ظاہر کی تھی جس کی مئن سے ایٹم بم بنے ہیں ٹھیک ہے وہ اس نے کی تھی اور بہت سے دوسرے سائنس دان ہیں تو یہ ہم نے سب کو کیوں ان کی بات کی جنرل سائنس میں اس لئے کی کیونکہ یہ سب مسلمان یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے تھے اسلام مکمل دین ہے جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے اور قدر کا مظاہرہ اور دستیاب وسائل کو انسانی فلاہ کے خود کے لئے استعمال کرتا ہے دیکھو بچو لوحہ اس دنیا میں تھا وسائل ہے نا لیکن اس کو استعمال کرنے کا وسائل کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا سائنس نے لوحے سے گاڑییں بن گئی بائکس بن گئی تو اس طریقے کا ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن سائنس نے ہمیں یہ طریقہ کا بتایا اس کے بعد بچو جونکہ اسلام ایک عملی دین ہے اس لئے تعلیم کی تلقین کرتا ہے اور دلیل مشاہدہ اور تجربات کی بھی بات کی جاتی ہے اس میں تو اب ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں جو قرآن پاک میں ہے جسے ہمیں پتہ رکھتا ہے قرآن نے علم پر سائنس پر زور دیا جیسے ہمارے پاس لفظ ہے پہلا لفظ ہے لفظ ہے افلا یا نظرون کہ کیا وہ گور نہیں کرتے نظر سے نکلا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے یہ جو نظرون ہے کیا وہ نہیں دیکھتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے افلا یا تفکرون کہ کیا وہ فکر گورو فکر نہیں کرتے اور تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے تدبیرون افلا تدبیرون کیا وہ تدبیر نہیں کرتے دیکھو یہ تین لفظ ہیں ہمارے پاس جسے قرآن نے خود کہا دیا پہلا لفظ میں کیا دیا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے دوسرا لفظ کہا کہ وہ غور نہیں کرتے دیکھ کے غور کرنا ہوتا ہے اور تیسری بات کیا وہ تدبیر نہیں کرتے اب ایک چیز دیکھیں اس میں ہمیں خرابی نظر آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے تدبیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو یہ تین لفظ ہم نے دیکھے پہلا لفظ دوسرا اور یہ دیسرا اس طرح قرآن حکیم میں آیات کی فضیلت کے حوالے سے بار بار آیات آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ سلام جب غار میں تھے تو ان کو کہا گیا کیا کہا گیا اکرا تو آپ سلام نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو پھر کہا اکرا تو پھر آپ کو جبراہیل نے اقتفا پکڑ کے ہلایا اور کہا پڑھ اپنے پروردگیار کے نام سے تو آپ سلام پڑھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو علم کے حوالے سے ایک اسلام اور ایک مسلمان بچے کو چاہیے کہ اس کو پتا ہو کیونکہ ہمارے اسلام نے بہت زور دیا تعلیم پر ہم اس کو فالڈو نہیں کہا رہے پیر بھی نہیں کہا رہے ہماری قدی لیکن اسلام نے بہت زور دیا جیسے ہمارے پاس یہ آیات ہے اس کا ہم بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں انگلیش میں آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں پڑھ ساتھ نام پروردگار کے اپنے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پڑھ اور پروردگار تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے کلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا بے شک اللہ نے ہی علم دیا ہے نہیں تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ سردرد ہوئے کبھی گولی کھائی ہوئی کس کلر کی تھی وائٹ تھی اس طرح آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کسی کو شوگر ہے وہ کس کلر کی گولی کھا رہا ہے یعنی اب الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں سب کا ذائقہ کڑبہ ہے لیکن وہ انسان کو فائدہ دے رہا ہے اکثر میں نے شوگر کے مریضوں کو دل کے مریضوں کو دیکھا ہے وہ جس کو دیکھو سیم ٹو سیم وائٹ ہی لگ رہی ہوتی گولی کہ وہ کھاتا ہے اس کو الگ قسم کا فائدہ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ ہی اس نے علم دیا نہیں تو انسان کو کیا پتا تھا کہ اس چیز میں کیا فائدہ ہے بودے جڑی بوٹیاں کہ انہوں نے پیس کے عوام کو کھلانا شروع کر دیں اور وہ صحتیاب ان لگ گئے انسان کو کس نے بتایا کس نے سکھایا تو یہ اللہ ہی تھا اللہ نے انسان کے سینے میں علم اتار دیا ورنہ بے شک انسان نہیں تھا جاننے والا یہ اللہ نے ہی انسان کو جاننے والا بنائے آگے ہمارے پاس قرآن کی آیت کے بعد حدیث کا حوالہ بھی ہے تو آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اس طرح انکور ہے گولت سے یعنی پنگوڑے سے کبر تک علم حاصل کرو لاحق تک تو یعنی آپ جب سے پیدا ہوئے اور مرنے تک آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو علم حاصل کرتے رہو یہ اسلام کرتے ہیں اور شادہ باری طالع ہے اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سمجھو ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے انسان اور دیگر جاندار آگے مرپاس ہے انسان اور دیگر جان جانداروں میں تو ہم جنس کے جوڑے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تاہم سائنس دان بتلاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سمندری بڑی بڑی مخلوق تک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے نر اور مادہ کے جوڑے سے ہی آگے حوانات یا نبتات نسل چلتی ہے اگر انسان ان چیزوں پر گھروں فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کدرت اور بہتانیت سمجھ میں آ سکتی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں تو آگے ہم سورت القحف ہے سورت القحف کا ترجمہ دیکھیں گے سورت القحف کا کیا ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما آ رہے ہیں فرما دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر کا پانی روشن آئی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور باتیں ہاتھا میں نہ آئیں گی اور اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر بھی مدد کے لئے ہم لے آئیں تو یہ آپ مکمل آج کا یہ کریں گے کل مسلم سائنس دانوں تک ہم کریں گے آج کا آپ کا ٹوپی کتنا ہی کرکیا نہ آپ کوئی سی ایک آیت اور کوئی سی ایک حدیث کر لیں گے جون سے آپ کو پسند آئے گی ساری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کا پتا ہوں نچے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ٹھیک ہے